اسلام ناظرین میرا نام ڈاکٹر نام دانیش ہے اور میں کارڈیورجسٹ ہوں پچھلے دن سوشل میڈیا پہ ایک بحیث رہی کسی سامنے پوسٹ آئی کہ ان کے پیشنٹ کو ڈیتھ کے باوجود چار پانچ دن تک وینٹی لیٹر پہ رکھا گیا اور اس کے بعد ڈیتھ کو ڈکلیئر کیا گیا اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کومنٹس کی اور بتایا کہ ان کے پیشنٹ ساتھ بھی ایسا ہوا ہے اور ان کے پیشنٹ کو بھی چار پانچ دن وینٹی لیٹر پہ رکھا گیا ہے ڈیتھ ہونے کے باوجود لوگوں نے یہ کومنٹس کیے کہ ہسپیٹل لوٹ رہے ہیں یا ڈاکٹر لوٹ رہے ہیں تو اس طرح کی صورتحال تھی جس کے اوپر میں نے ریپلائی کیا تو میں نے سوچا کہ یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے کہ پیشنٹ کو وینٹی لیٹر پہ اس طریقے سے رکھنا یہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے یہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں دل کی کچھ بیماری ہیں سانس کی کچھ بیماری ایسی ہیں جو جب انتہا پہ پہنچ جاتی ہیں تو پیشنٹ وینٹی لیشن جو اپنے مینٹین نہیں کر پا رہا ہوتا ہے اکسیجن مینٹین نہیں کر پا رہا ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں اس کو آرٹیفیشل وینٹی لیٹر کے اوپر رکھا جاتا ہے کارڈیک ایرسٹ ایک کنڈیشن ہے جو جس میں ہارٹ بند ہو جاتا ہے پیشنٹ بھی ہوش ہو جاتا ہے اور نرک پلس بھی نہیں آ رہی ہوتی تو ایسی پیشنٹ کو پھر سی پی آر سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں ٹیوب کر دے جاتا ہے ان کے وینٹی لیٹر کے اوپر پیشنٹ کو ڈال دے جاتا ہے جب تک کہ اس کی کنڈیشن بہتر نہ ہو اس طرح سانس کی کچھ بیماری ہیں جو اپنے انتہا پہ پہنچتی ہیں تو پیشنٹ اکسیجن مینٹین نہیں کر پا رہا ہوتا ہے اس کے لئے بھی وینٹی لیٹر کو یوز کیا جاتا ہے جب پیشنٹ کو وینٹی لیٹر پہ ڈال دیتے ہیں تو ساتھ ہی بیسک جو پرابلم ہے اس کا ٹیٹمنٹ شروع کرتے ہیں اس دوران یہ وینٹی لیٹر سپورٹ کرتا ہے سانس کو یہ جو کہنا ہے لوگوں کا کہ ایک مرتبہ وینٹی لیٹر پہ ڈال دیا تو بس آخر ہو گئے یا پیشنٹ کا انڈ ہو گئے ایسا نہیں ہے میجورٹی کیسز کے اندر وینٹی لیٹر سے پیشنٹ واپس آتے ہیں یہ ایک جان بچانے کا حال ہے تو اس کو عام طور پر لوگ ریلیکٹنٹ بھی ہوتے ہیں فیملی کے پرمیشن دینے کے لئے لیکن یہ نہیں ہونا چاہے ڈاکٹر اگر ایڈوائز کرتا ہے تو کریں کہ وینٹی لیٹر کے کافی فائدہ ہیں تو کہنے کے مقصد یہ ہے جب پیشنٹ کو وینٹی لیٹر پہ ڈالتے ہیں تو اس کو بھی ہوش بھی کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہوش میں تو کوئی بھی آدمی وہ اتنی بڑی ٹیوب یہ ہے وہ سانس کی نالی میں برداشت نہیں کر سکتا ہے جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا بھی کوئی پارٹ یا پانی سانس کی نالی میں جائے تو پھندہ لگ جاتا ہے تو ایک اتنی بڑی ٹیوب تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا ہے اس لئے پیشنٹ کو بھی ہوش کر دیا جاتا ہے آج تا آج تا پیشنٹ کی کنڈیشن دیکھتے ہیں پلس دیکھتے ہیں بلڈ پیشر دیکھتے ہیں سانس آسکلٹیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ سانس کی کنڈیشن کیسی ہے وینٹیلیٹر کی سیٹنگ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ ایمپروو ہو رہا ہے یا نہیں تو اس سے جب پیشنٹ وینٹیلیٹر پہ ہے اور آپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو گریجولی پیشنٹ کانشیس ہونے شروع ہوتا ہے جب اس کا دبا کا اثر ختم ہوتا ہے تو پیشنٹ ہوش میں آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یہ ایک اچھی علامت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ ہوش میں آ سکتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ ہوش میں نہیں آ رہا ہے تو اس کو بے ہوشی کا انجیکشن نہیں دیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خود ہوش میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے آپ بے ہوشی کا انجیکشن نہیں دے رہے ہیں لیکن پیشنٹ رسپونڈ نہیں کر رہا ہے وہ ہوش میں نہیں آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ ٹیسٹ ہیں جو کچھ پیرامیٹرز ہیں کچھ ٹیسٹ ہیں جو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ پیشن کا جو برین لیول ہے وہ الائف ہے یا نہیں ہے پیشن کا برین لیول دیکھنے کے لیے کچھ کلینکل میتڈز ہوتے ہیں یعنی بیٹ سائٹ پہ ہم کچھ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں جس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ پیشن کا برین کام کر رہا ہے یا نہیں جیسے پینفل سٹوملیس ہوتا ہے کہ یہاں پہ دبا کے پریشر کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ پیشن کو تھوڑی تکلیف پہنچا کے دیکھتے ہیں کہ وہ ہوش میں آتا ہے اگر پیشن ہوش میں آ رہا ہے تو اچھی بات ہے لیکن اگر آپ نے تکلیف پہنچائی اور پھر بھی پیشن ہوش میں نہیں آ رہا ہے تو اور آپ بیوشی کی انجیکشن بھی نہیں دے رہے ہیں اس کے باوجود پیشن ہوش میں نہیں آ رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ برین ڈیتھ ہو گئی ہے اس کو اور کنفرم کرنے کے لیے ای ای جی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے ہارٹ کی ای سی جی کرتے ہیں تو برین کی ای ای جی ہوتی ہے اس میں بھی برین کی ایکٹیویٹی کا پتہ چل جاتا ہے کہ پیشن کیا برین کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اس کنڈیشن میں جب ہم برین ڈیتھ دیکلیر کرتے ہیں کہ یہ پیشن کی برین ڈیتھ ہو گئی ہے اب situation ایسی ہے کہ patient کی ECG سے ہی آ رہی ہے heart beat سے ہی آ رہی ہے blood pressure اس کا ٹھیک ہے kidney urine منا رہے ہیں باقی liver سے ہی ہے پوری body کا system سے ہی ہے لیکن brain death ہو چکی ہے تو عمومن تو یہ ہی ہوتا ہے کہ family کو advise کہا جاتا ہے کہ یہ brain death ہو گئی ہے تو patient کا ventilator ہٹا لیں کیونکہ ventilator ہٹا ہیں گے تو patient کچھ دیر کے بعد جائے اس کی death ہو جاتی ہے اب گھر والے بھی یہ سوچتے ہیں کہ جب سب چیزیں پورا system صحیح کام کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی موجزہ ہو جائے تو وہ ویٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ابھی آپ ventilator پہ رکھیں کیونکہ ventilator ہٹا آنے کے مطلب تو کنفرم death ہے تو کچھ ویٹ کرتے ہیں کیونکہ جب ECG سے ہی آ رہی ہے heart صحیح کام کر رہے ہیں blood pressure صحیح ہے پورا body صحیح کام کر رہی ہے صرف بین ہو سکتا ہے کہ کوئی موجزہ ہو جائے اور پیشنٹ ہوش پہ رہے ہیں یہ وہ condition ہے جس کے اندر فیملی خود چاہتی ہے کہ پیشنٹ کو چند دن ventilator پہ مزید رکھا جائے ڈاکٹرز کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ برین رہتے ہیں وہ فیملی کی کانسلنگ کرتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ اب یہ ventilator ہٹا دیں تاکہ کسی اور ضرورت مند کے کام آ جائے تو پرائیویٹ سیٹم میں تو چونکہ بل پی کر رہے ہوتے ہیں فیملی کہتے ہیں نہیں آپ ضرور دیں اسی طرح جو لوگ پینل کے ہوتے ہیں کسی کمپنی کے تھرو ہوتے ہیں ان کو بھی چونکہ بل پی نہیں کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر بھبی آپ رہنے دن کو کچھ دن ventilator پہ رکھیں تو ڈاکٹر مجبور ہوتے ہیں کیونکہ ایموشنل سیچویشن ہوتی ہے اگر آپ نے ventilator پیلیٹ آ دیا تو وہ کہیں گے جی آپ نے تو ہمارا پیشن مار دیا تو ہم فیملی کی کاؤنسلنگ کرتے رہتے ہیں ان کو mentally prepare کرتے رہتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ brain death کیا ہوتی ہے کہ brain death ہو گئی ہے اب یہ پیشن alive نہیں ہے پورا body کام کر رہے لیکن جو ہی ہوں ventilator آئیں گے کچھ دیر بعد ہارٹ بند ہو جائے گا اور سانس بند ہو جائے گی اور پیشن ایکسپائر ہو جائے گا اصل میں brain death hypoxia کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی کہ جب oxygen کم ہو جاتی ہے یہ اس بات پہ بھی depend کرتا ہے کہ cpr کتنی جلدی شروع کیا گیا cpr کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ہارٹ کو پمپ کیا جائے تاکہ وہ brain کی طرف blood کو پش کرے کیونکہ brain کے پاس اتنا time نہیں ہوتا ہے کہ اگر brain کی blood supply بند کی جائے تو وہ brain death ہو جاتی تو cpr جو ہے جو chest کو compress کرتے ہیں اس کا بیسیکلی function یہ ہوتا ہے کہ brain کو blood بلتا رہے تو اس کو بالکل interruption نہیں کرتے ہیں اب یہ کہ یہ کتنی جلدی شروع ہو گیا اگر cpr start کرنے میں دیر ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ brain کی blood supply کو کافی time گزر جائے گا تو brain death ہونے کے چانسے ہیں لیکن اگر پوراً cpr شروع کیا گیا اور continue رکھا اس کو اور اس کے بعد آپ نے ventilator پہ بھی ڈال دیا تو ان patients کی recovery کے چانسز اچھے ہوتے ہیں ان میں سب سے important چیز یہ ہے کہ آپ کا family سے contact اور counselling کتنی زیادہ ہیں آپ family کو اپنے اعتماد ملیں ان کو اس reality بتائیں کہ بھی یہ reality ہے عام طور پہ جب hopeful condition ہوتی ہے تو بتایتے ہیں لیکن جب brain death ہو گئی تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بھی جو ہمارا literature کہتا ہے اور جو ہماری science کہتی ہے کہ brain death کے بعد patient alive نہیں ہوتا مگر گھر والوں کی ضد یہ ہی ہوتی ہے کہ نہیں اور تھوڑا سا انتظار اور کر لیں اب یہ ہے کہ لوگ آکھل کے دور میں ظاہرہ مشورہ بھی کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ family میں ڈاکٹر ہوتے ہیں سب ڈاکٹر ایک کیسے نہیں ہوتے یعنی کہ مجھے اگر کہا جائے کہ میں surgery کروں تو possible نہیں ہے اسی طرح surgeon سے اگر کہا جائے کہ وہ انجیوگرافی انجیوپلاسٹی کرے تو یہ اس کے لئے بھی possible نہیں ہے تو family میں ڈاکٹر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان پر blind faith کریں آپ یہ دیکھیں کہ اس کی field کیا ہے capability کیا ہے کہ وہ relevant ہے بھی یا نہیں ہے even کہ گھر میں کچھ medical student ہوتے ہیں family ان کے اوپر rely کر رہی ہوتی ہے اپنے clinic جو گھر کے قریب clinic ہوتے ہیں gp clinic اپنے gp سے پوچھ رہی ہوتی اور کہتی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے آپ properly بیٹھ کے بات کریں وہ آپ کو بتائیں گے جو reality ہے ہمارا کام یہ ہوتا ہے ہم کوئی چیز چھپا نہیں سکتے ہیں ہر چیز ہمارے لوگ word note کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں تو ہم چھپا نہیں سکتے ہیں تو patient اور یعنی family کی جو counseling ہے وہ بہت important ہے آپ یہ مجھ سمجھیں کہ یہ ڈاکٹرز بل بنا رہے ہیں ڈاکٹرز کا share بہت کم ہوتا ہے اور کوئی بھی hospital میں نے بھی تک نہیں دیکھا جو اس نے ڈاکٹرز کو target دیا ہو کہ آپ ہماری income بڑھیں جو لوگ جو comments سے میں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو target دیا جاتا ہے کہ آپ ہماری income بڑھیں hospital کی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بہ خدا ایسا کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کبھی کہا گیا ہو نہ ہی کسی کی حمت ہے کہ وہ ہم سے یہ بات کہہ سکے ہمارے لئے patient سب سے ایسا important ہے patient جو ہے وہ خدا کا ایک بندہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم cheating کر جائیں اور patient کو صرف پیسے بنانے کے لئے اس کو ventilator پر رکھیں یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے نہ ہی ڈاکٹر کو اس طرح کوئی ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کسی hospital کا مالک کسی بھی ڈاکٹر کو اس طرح ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا نہ ہی کہتے ہیں یہ ڈاکٹر کا اور patient کا معاملہ ہے hospital تو صرف support ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ test کرائیں وہ کراتے ہیں یہ medicine دیں وہ دیں تو total doctor پر dependent ہوتا ہے brain death اور coma کے اندر جو difference ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھیں coma یہ ہوتا ہے کہ patient unconscious ہے لیکن وہ سانس لے رہا ہے اور اس کی heartbeat چل رہی ہے سب وہ بے ہوش ہیں اسے ہم coma کہتے ہیں اور ایک vegetative state ہوتی ہے جس کے اندر heart کام کر رہا ہے سانس patient لے رہا ہے کبھی کبھی آنکھیں بھی کھولتا ہے بند کر لیتا ہے تو اس کو brain death سے compare نہ کریں کیونکہ brain death کا مطلب تو یہ ہے کہ جو ہی آپ patient کا brain تو کام کر نہیں رہے جو ہی آپ ventilator support اٹھائیں گے کچھ دیرے بعد اس کا heart بھی بند جائے گا اور سانس بھی بند جائے گا تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ brain death کو compare نہ کریں coma یا vegetative state سے brain کے پاس تقریباً 10 minutes کا time ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی patient heart بند ہو گیا ہے اور 10 minutes سے پہلے پہلے CPR شروع ہو گیا تو چانسز ہیں کہ brain کو oxygen مل لے گی اور brain بچ سکتا ہے اگر 10 minutes کے بعد CPR شروع کریں تو ہو سکتا ہے کہ brain کو اتنا فائدہ نہ ہو تو ایسے patient کو ventilator پر ڈال بھی دیتے ہیں تو اس کے recovery کے چانسز کم ہوتے ہیں تو آج کا یہ basic مقصد بتانے کا یہ تھا کہ brain death کو سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے ڈاکٹر پر trust کرنے کی ضرورت ہے اور جب آپ نے اپنے patient کی جان ایک ڈاکٹر کے ہاتھ میں دے دیں تو یہ مستمجھیں کہ وہ financially کوئی benefit کے لیے اپنے patient کو جو ہے وہ prolong کرے گا یا اس کو کوئی نقصان پہنچائے گا ایسی بات نہیں ہے یہ unethical کوئی practice نہیں کرتا ہے تو brain death کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب brain death ہو گئی اب اپنے patient کو ventilator سے ہٹایا تو death ہو گئی تو عمومن family wait کر رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے counseling کی ضرورت ہے family کی بھی اچھا ایک چیز اور ہو سکتی ہے کہ اگر کسی نے کہا ہے کہ organ donation کے لیے تو وہ اس stage میں کر سکتے ہیں جب patient کی brain death ہو گئی patient ventilator پہ سب چیزیں صحیح کام کر رہی ہیں تو اس وقت اس کے kidney نکال کر donate کر سکتے ہیں یعنی کہ جو بھی organs ہیں اگر family allow کرتی ہے family permission دیتی ہیں تو وہی چیزیں کسی اور کے زندگی کا سارا بن سکتی ہیں تو organ جو ہے وہ donation ایک بھی family decide کر سکتی ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے بھی 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 ب